ڈکٹر جواد آہد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے اور اقتصاد کے ساتھ اسرائی فیلوں پر مفتگو کریں گے محترم جناب ڈکٹر جواد آہد صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان تو ساتھی تشریف لکھیں تو الحمدلہ ہمارے دوسرے مہمان سبزت اللہ صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں اللہ حمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین امن اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تمتن الا انتو مسلمون رب شحل صدری و یسر لی امری وحل الاقتت من لسانی افقہ قولی ہر قسم کی حمد و سنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اور لاکھوں کروڑو درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ذات پر کہ جن کی مہنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستو بزرگو ساتھیوں یہ ایکو کم کر دیں بھائی ایکو کم کم ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ مومن زندگی میں دو حالتوں میں سے ایک حالت میں لازم ہوتا ہے یا وہ سیکھنے والا ہوتا ہے یا وہ سکھانے والا ہوتا ہے ان دونوں حالتوں کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو آپ حدایت کے رستے پر موجود ہیں لیکن اگر ان دونوں حالتوں سے آپ باہر ہیں تو آپ نے جانتے بوجھتے تباہی اور جہالت کا رستہ اختیار کیا ہے تو یا تو آپ سیکھنے والے ہیں یا آپ سکھانے والے ہیں تیسری حالت وہ تباہی کی حالت ہے اور جو عالم اور جاہل ان دونوں کے درمیان اللہ کی قسم زمین آسمان سے بڑھ کے فاصلہ ہے کہ اگر ساری زمین جاہلوں سے بھر جائے اور ایک عالم موجود ہو تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے وہ ایک عالم سارے جہاں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن عالم اور جاہل میں علم اور جہالت میں میرے بھائیوں اور دوستوں میرے بزرگوں اور ساتھیوں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ فرق رد عمل کا ہے کہ کوئی مسئلہ آ جانے کے بعد کوئی پریشانی آنے کے بعد آپ کا رد عمل اس مسئلے کے بارے میں کیسا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تو علم مالا ہے یا جاہل ہے اگر دونوں کا رد عمل ایک ہی ہے دونوں گصہ کر جاتے ہیں دونوں گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں دونوں ہی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں تو صرف علم کتاب میں حفظ کرنے کا نام نہیں ہوتا یہ دونوں اللہ کی نظر میں جاہل ہیں کیونکہ رد عمل یہ واضح کرے گا یہ ظاہر کرے گا کہ تو علم مالا ہے یا جاہل ہے کتابوں کا حفظ کرنا اللہ کے ہاں عالم نہیں بناتا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ علم کا ایک کترہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے لیکن عمل کا ایک کترہ علم کے سمندر سے افضل ہے کہ انسان کے پاس ساری دنیا کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اس علم کے مطابق زندگی نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا علم اسے اللہ رب العزد کے غزب سے نہیں بچا سکتا یہ اللہ کے ہاں جاہل ہی ہے ایک کمپیوٹر سسٹم تو ہو سکتا ہے بھائی کمپیوٹر میں بھی بہت زیادہ ریکارڈ ہوتا ہے کتابیں بڑی محفوظ ہوتی ہیں حدیثیں بھی محفوظ ہوتی ہیں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے لیکن انسان اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود وہ حق بات کا خیر کا اختیار لیتا ہے اس لئے میں صرف ایک آیت میرے بھائی خصوصاً جو طالب علم ہیں جو علم سے محبت رکھنے والے ہیں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے بارے میں اپنے کچھ مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں میں یہاں پہ آپ کو علم سکھانے نہیں آیا لیکن ماشاءاللہ یہ علم کے گہوارہ ہے یہاں پہ آپ کو سکھانے والے میرے سے آلہ میرے سے بڑے ہیں میں تو ایک ناچیز ہوں میں صرف آپ سے اپنا تجربہ شیئر کرنے آیا ہوں اس کی بنیادی وجہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اکثر ہمارے دینی مدارس کے بچے کیونکہ مدارس کی زندگی سے اوپر آتے ہیں لیکن میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ مختلف ہے کہ میں پہلے مدنی منہ تھا سبس پکڑی والا تھا پھر میں دیوبندی ہوا پھر حیاتی ہوا پھر مماتی ہوا پھر تبلیغی جماعت میں وقت گزارا الحمدللہ پھر قرآن و سنت کے مسئلس کو اختیار کیا اور بڑا ڈڈڈا قسم کا مناظر بن گیا شاید ہی کوئی بندہ مجھے غیر مسلک کا ملو ملو لڑائی نہ ہو میرا جھگڑا نہ ہو بس مجھے ایسے محسوس ہونے لگ جاتا تھا جیسے پورے مسلک کا بوجھ میرے کندوں پہ ہے اگر آپ ٹکرنا نہ لی یہاں پہ جہاد نہ ہوا تو میرا تو بیڑا غرق ہے جس کی ورہ سے میرے تقریباً خاندان والے میرے دوست میرے حباب مجھ سے دور ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میں ملیشیا چلا گیا تو نو سال قریباً وہاں پہ رہا ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ ماشاءاللہ ان کے ارگنیزیشن وہاں پہ کام کرتی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو زندگی میں احتدال آ گیا نرمی آ گئی اور میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو فرقوں کی جنگ ہے نا بھائی اس کے اسی فیصد زیادہ عوام سے ہتھ ہویا ہے پکی بات ہے میں رہا ہوں بھائی اور جس میں بھی رہا ہوں کٹر رہا ہوں عوام کے ساتھ ہتھ ہو گیا یاد رکھنا جو علم والا میں نے آپ کو بتایا عالم اور جاہل ان میں بنیادی فرق رد عمل کا ہے جاہل نفرت پیدا کرتا ہے کیوں علم نہیں کھالی ہے نا بھائی دماغ کھالی ہے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو کوئی مواد تو موجود ہونا چاہیے نا میرے پاس جس کی وجہ سے میں یہ مسئلہ دور کر سکوں لیکن جاہل بندے کے من میں دماغ تو ہوتا کوئی نہیں مواد نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا تو وہ نفرت پیدا کرتا ہے لیکن عالم وہ جھوڑتا ہے وہ علم کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اگلے کو دین آسان لگتا ہے اگلے کو مسئلہ آسان لگنا کیوں یہ ہے علم وہ بندہ خود کہہ جاتا ہے کہ یار بڑے بڑے بنیانوں سنے ہیں بڑے بڑے بندیاں کل بیٹھے ہیں لیکن ایس انداز نہ سانو کا تھی کہ اس نے جوڑیا نہیں تو آپ سمجھ لیں جوڑنے کی سائنس جو ہے میں نے وہ ملیشیا سے سیکھی تو یہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو ماشاءاللہ ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے مجھے یہاں پہ مدو کیا وگرنا بھائی میں ان کو ابھی باہر کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ علماء کا کام ہے بھائی ہم جیسے ناچیز یہاں پہ کیا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا حسن زن یہی ہے کہ آپ کچھ تجربہ شیئر کرتے ہیں تو میں وہ تجربہ ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے وگرنا علم کے معاملے میں الحمدللہ یہاں پہ میرے سے بڑے کھگ بیٹھے ہیں پنجابی پہلے گا کھگ میرے سے بڑے پہاڑ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی مہنتیں ان کی کابشیں قبول فرمائے میرے بھائی ایک بات یاد رکھئے گا جو میں نے سیکھی کہ علم حاصل کرنا ایک بات ہے اور علم کو پہنچانا یہ دوسری بات ہے ہمارے مدارس میں الحمدللہ علم کو حاصل کرنے پہ اس کو یادہانی کروانے کے لئے اس کو مضبوط کرنے کے لئے کافی محنت ہوتی ہے لیکن پہنچانا کیسا ہے اس علم کو اس کے ور محنت تھوڑی ہے جہاں پہ رسول اللہ نے آپ کو حدیث پر دائی ہے نا وہاں پہ رسول اللہ نے یہ حدیث کسی کو بتانی کیسی ہے یہ بھی بتایا تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھائی کو اصلاح کرتے ہیں اس کو حدیث سناتے ہیں محبت کی بجا لڑائی ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں اس بندے کی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے وہ تو بندے ہیں وہ تو نبی دی ایمان راخدہ واقعی تجھے میں حدیث سنا رہا تو لڑ رہا ہے حالانکہ بھائی ایمان تو ہے نا کوئی ذرہ بھری ہو ایمان تو ہے الحمدللہ تو آپ نے شاید حدیث پہنچائی ہے وہ ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے لیکن اس حدیث پہنچانے کا طریقہ وہ صحیح نہیں ہے اور اسی فیصل سے زیادہ طریقے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کے حدیث میں آپ کے علم میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا قُل حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہو کیا علم مالے اور جو علم مالے نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل جس انداز سے بات کرتا ہے اور علم مالا جس انداز سے بات کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ایک جاہل جو رد عمل دیتا ہے اور ایک علم مالا جو رد عمل دیتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ایک جاہل جیسے مسئلے کو حل کرتا ہے اور علم علا جیسے مسئلے کو حل کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تُو نے علم حاصل کیا ہے اب تیرا رد عمل واضح کرے گا کہ تو کتنے بڑا عالم ہے اکثر مسجد کے اندر کبھی کبھی جو نوجوان طبقہ ہے آپ مانیں گے اس بات کو کہ وہ ہمارے مولویوں سے ہماری مساجد سے ہمارے محراب سے دور ہو رہا ہے اس کے ایک بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ان کو یونیورسٹی کے اندر انٹرنیٹ پہ میڈیا پہ مسائل آتے ہیں ان مسائل کی بات نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے ہم کوئی اور دنیا ہے ہمارے تو مسائل ہی اور ہے اور اگر کبھی وہ مسئلہ لے کر آ جائے تو اس کا بقاعدہ ایک سرے کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سوال کرے اوہ سامنو کالج دے اندر اب یا تو بھائی آپ کالج بے جو نہ اب کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں لڑکے بھی پڑھتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ کوئی لڑکی پسندہ آگئی ہے اب میں کیا کروں اوہے آئے کر رہا ہے کوئی شرم کر رہا ہے تیرے پہ انہیں لکھار بہنیاں تیرے تھے خرچ کیتا ہے میں لبنا تیرے اب بہنوں داستہ میں ہوں اب آپ کو لگتا ہے یہ دوبارہ آئے گا بھئے آپ کو لگتا ہے یہ واپس آئے گا آپ کو شکر کرنا چاہیے تھا جیسا بھی ہے آیا تو ہے اوہ یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے آیا ہے نا اور کہاں جائے گا لیکن یہ رد عمل میں نے اب کوئی کہا رد عمل مسئلہ آیا اس کا ایک رد عمل آیا اس رد عمل نے اس کو دین سے دور کیا حدیث نے نہیں کیا اسلام نے کی وجہ سے وہ نہیں دور ہوا آپ کے رد عمل کی وجہ سے دور ہوا ہے اس لئے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اسلام کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں کیونکہ ان کا رویہ ان کا رد عمل میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا رد عمل جو غیر مسلم ہے یہ جو دین سے دور ہے ان کو متنفر کرتا ہے کہ اسلام نے ان کو یہ سکھایا حالانکہ ایسی بات ایسی بات نہیں ہے مسلمان غلط ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اسلام اسلام غلط نہیں ہو سکتا اسلام ایک گاڑی کی طرح ہے اور مسلمان ایک ڈرائیور ہے ڈرائیور نے وہ گاڑی دیوار میں مار دی ہے بھائی قصور کس کا ہے ڈرائیور کا قصور ہے اور اگر آپ نے ڈرائیوری سیکھنی ہے تو سب سے بہترین ڈرائیور جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ڈرائیوری دیکھو کہ انہوں نے گاڑی کیسے چلائی تھی بھائی پانی منو کیوں نہیں پہلو پرندیتا لڑائی کیا ہے وہ بولو نا یار پانی مجھے کیوں نہیں پہلے پرنے دیا سو سا لڑائی چل رہی ہے اب ہم اندازہ لگائیں کہ وڈا مسئلہ ہوئے گا تو ایک ہی کردے انگئے جو پانی پرندے سو سا لڑائی چال دی بھی ہے ان لوگوں کو بدلہ انہوں نے اور ہم اپنا خون نہیں بدل پا رہے ہیں خون بیٹا جو کلمہ پڑھنے والا ہے نبی پہ جان چھڑکتا ہے ختم نبوت کے لئے میدان میں آتا ہے اس کو نہیں بدل پا رہے ہیں اندازہ لگا ہوا حدیثیں تو وہی ہیں کیا خیال ہے قرآن تو وہی ہے تو یقینا پہنچانے میں مسئلہ ہے آپ کے رد عمل میں مسئلہ ہے نعوذ باللہ اسلام آج بھی وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کی ایک آیت یا اس کی ایک رسول اللہ کی حدیث کسی کے دل کو پکھلا دے الحمدلہ رکھتا ہے لیکن طریقہ آپ کو رسول اللہ والا اختیار کرنا ہوگا تو پہلی بات تو میرے بھائی پہلی غلط فہمی ہمیں یہ دور کرنی چاہیے کہ علم حاصل کرنا یہ ایک جز ہے آپ کا پچاس فیصد مسئلہ حل ہوا ہے لیکن باقی پچاس فیصد اب اس کو پہنچانے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے یہ حدیث ہے اگر میرے سامنے میرے کو بریلوی بھائی بیٹھا ہو تو اس کو میں نے یہ حدیث کیسے بتانی ہے بھائی اگر کوئی دیوبندی ہو تو اس کو کیسے بتانی ہے اگر کوئی شیعہ ہے کوئی احمدی ہے کوئی اللہ کو ماننے والا ہے ہی نہیں ہے تو ہر ایک جگہ پہ حدیث وہی رہے گی لیکن انداز بدلے گا طریقہ بدلے گا سارا کو توی شزامدی بوتل نہیں پیا ساکتا کسی کو کوکولا چنگی لگتی ہے کسی کو سپرائیڈ چنگی لگتی ہے کسی کو پیپسی چنگی لگتی ہے کسی کو جو سچا لگتا ہے کسی کو شکنوی چنگی لگتی ہے آپ کیا کہو گے ہم جام نہیں بدلیں گے ہم پانی نہیں بدلیں گے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے ہاں انداز بدل سکتے ہیں پیمانہ بدل سکتے ہیں طریقہ کار بدل سکتے ہیں لیکن اس پیغام کو ہم بدل اس پیغام کو نہیں بدل سکتے ہیں تو یہ بہت اہم نکتہ ہے یقین کرے اس نکتے کی وجہ سے الحمدللہ میری زندگی اور میری دعوت میں بہت فرق آیا اور ایکچلی اس نکتے کی وجہ سے میں دعوت کی طرف آیا الحمدللہ یہاں چیچہ وطنی مجھے دو سے ڈائی سال ہو گئے آتے ہوئے کچھ آباب یہاں بیٹھے ہیں ہماری مسجد میں جو کامہ والے بنگلے میں مسجد ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں ان کو ممبر خطبے والا ممبر جمعہ والا نیوٹرل رکھنا چاہیے جنرل گفتگی یعنی کہ بات کریں جنرل کریں لیکن بعد میں کسی کو مسئلہ ہے تو آپ اس بندے کو ایک بندے کو مسئلہ سمجھائیں کبھی کبھی مسئلہ ایک بندے کا ہوتا ہے باقی کسی کا نہیں ہے تو باقی ساروں کا وہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا اور وہ کنفیوز ہو کے شک کے ساتھ مسئلہ سے باہر چلے جاتے ہیں ممبر کو نیوٹرل رکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو ہر ایک سننے کے لیے آتا ہے لیکن جب اس کا کو ذاتی مسئلہ ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اب آپ اس کو جیسے چاہیں مسئلہ سمجھائیں لیکن ممبر جنرل رکھیں نیوٹرل رکھیں اب اس کا فائدہ کیا ہوا ہماری مسجد میں الحمدللہ کچھ بریلوی ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مساجد کی انتظامیاں بھی ہمارے پاس آتی تھیں تو ایک دن وہ کہنے لگے تجھے ساٹی مسیتے آؤ تے آ کے درست دے ہو اچھا پہلے نا میں حران ہوا بڑا میں نے کہا وہ اسی بابی ہوں دے جائے وہ کہنے دے تُسی سا نندہ سے تُو بابی ہوں دے میں تنہوں اہل سننہ والجماع سمجھتا اسی بھی اہل سننہ والجماع ہوں تُسی بھی اہل سننہ والجماع ہوں تُسی دس ہو تُسی ہے بڑی مو بتان دی کہ اللہ کاردہ ساٹی مسیتی آؤ گے کی نہیں میں کہ سو بری ہوں گا فتنہ نہیں پھیلنا چاہی دا بھائی اسی ضرور ہوں گا اچھا آپ کو یقین کریں ایمان یقین نہیں آئے گا جو بھائی جانتے ہیں ان کو تو آئے گا میں ڈر رہا ہوں ساتھی بھی ڈرتے ہیں پہلی دفعہ جب آپ جاتے ہیں پنڈوں کی اندر محول جڑا سخت ہوتا ہے شہروں میں پھر بھی نرم ہے آپ یقین کرو ہم تفقہ کر دیں کہ سو ڈیٹھ سو بندہ آجے گا وہاں پہ کوئی چار پانچ سو سے زیادہ لوگ آئے اور تین سو سے زیادہ لوگ پتہ کون تھے ٹرالیوں پہ آئے ٹرکوں پہ آئے اسی ویکھڑا وابی کون ہندہ ہے کہندہ اسی ویکھڑا ہے اے وابی کون ہندہ ہے تین سو زیادہ لوگ اور الحمدللہ ہمارا بیانتا ہے رسول اللہ کی محبت جب انہوں نے سنا اب ان کے جو کان بھرنے والے لوگ تھے وہ کہیں بس گئے نا ہاتھو یہ ہے اب آمنال ہاتھو یہ ہے کان بھرنے والے لوگ تھے اب وہ ان کو سنانے لگ گئے کہ بھائی وہ تو دین کی بات کرنے والا ہے خیر کی بات کرنے والا ہے وہ تو آخر میں جپنیاں ڈلوا کے گیا ہے تو کون سے دین کی بات کر رہا ہے تو ساری جو بات کر رہا ہے وہ بقواس ہے ہم اس کو نہیں مانتا میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک علم اور ایک علم کو پہنچانے کا انداز جب تک آپ ان دونوں میں فرق نہیں کریں گے میرے بھائی آپ کسی کے دل کو مہ نہیں سکتے آپ کسی کے دل کو جیت نہیں سکتے ابھی شیخ صاحب آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے نا آیت کنتم خیر امتن اخرجت لن ناس یہ لن ناس ہے تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو منن ناس نہیں ہے تم لوگوں میں سے نہیں نکالے گئے لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو یعنی آسانیاں پیدا کرنے کے لئے نکالے گئے ہو مسائل کو حل کرنے کے لئے نکالے گئے ہو مسائل پیدا کرنے کے لئے نہیں نکالے گئے ہو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں صرف ہمارے کچھ بریلوی بھائی جب میں بھی تھا میں بھی کہتا تھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو کچھ بریلوی بھائی اپنے آپ کو اپنے مرشد پاک کا کیا کہتے ہیں کتا میں اپنے مرشد پاک کا کیا ہوں سگ ہوں کتا ہوں تو کسی عالم نے اس کو سن لیا اور اس نے ممبر پر جائے کہا کہ ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے جی میں کتا ہوں تو اس کی بیوی کیا ہوئی اس کے بچے کیا ہوئے اب یہ ممبر سے کہہ رہا بندہ بھائی اس لا کرو نا تو اس گالہ گڑھنڈ لگیا ہے بھائی اور وہ مقدمہ پولیس کو چلا گیا لائی پہ پہنچ گیا فساد تک چلا گیا اور اللہ کہتا ہے کہ فساد قتل سے بڑا جرم ہے فساد نہ مچاؤ بھائی پہلے ہی مسلمان بخرے پڑے ہیں جوڑنے کا کام کرو اسلاح کرو ضرور کرو یہ نہیں کہنا چاہیے اسلاح کرو نا بھائی ایک ہی کہلے اندھے بیوی کی ہوئے اندھے بچے کی ہوئے سارے بندے کی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کمال ہے یار یعنی کہ اندھے بیوی بچے سائرن و اشرف ملقات تھلے سوٹ چھڑے آتے سی اور سارے کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر کیا جیتا آپ نے بھائی کس بنیاد پہ آپ نعرہ لگا رہا ہے کہ جیتے کیا ہو آپ کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو کتہ ثابت کر دیا جیت گئے آپ بھائی مبارک ہو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا رَاجَو اس لئے علم ایک شئے ہے علم کو پہنچانے کا انداز یہ دوسری شئے ہے اور کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ جسارت کروں گا سب سے بڑی بات یقین کرے اس شئے نے مجھے بڑی تسلی دی میرے بھائی ہم نے بات یہ باپ کو بھی بات ہو رہی ہے یہ استاد کو بھی ہو رہی ہے اور جو ماشاءاللہ ہمارے نو بچے مشکات شریف کا دورہ انہوں نے مکمل کیا ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے بات پہنچانی ہوتی ہے منوانی نہیں ہوتی بھائی بولو یہ پہنچانی ہے سارے بولو سارے پہنچانی ہے منوانی نہیں ہے اچھا اگر آپ میں منوانی کی زد پتہ ہو جائے لہذا پھر یا الیدیس ہوئے گا یا بریلوی ہوئے گا یا عزی سچے ہوئے گا یا یہ سچے ہوئے گا اوہ بھائی پھر دلیل نہیں لڑتی پھر تیری زد لڑتی ہے دلیل تو بڑی پچھے رہ گئی ہے اب تیری اناہ لڑ رہی ہے تیری زد لڑ رہی ہے کیونکہ اصل مقصد کسی کی اصلاح کا سب سے بڑا مقصد مخلوق اور خالق کو جوڑنا ہے تو تو توڑ رہا ہے وہ تو نفرت ہو رہی ہے اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے اگر کوئی بحث ہوتی تھی اور بحث ہیٹ ہو گئی ہے آگ پکڑ گئی ہے وہ بحث چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں پہ شیطان آگیا گیم گرم ہو گیا بھائی اب انائیں لڑیں گی اب زد لڑے گی اب ہٹ در بھی لڑے گی تیری حمد کے میں میں میری گالدہ انکار کرن دی اب یہ لڑے گا دلیل بڑی پیچھے رہ جاتی ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پیغام کیا دیا ہے فَذَكِّر اِنَّمَاَنْتَ مُذَكِّر اے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے بس لَسْتَعَلَيْن بِمُسَعِتِر آپ دروغیں نہیں ہیں جب آپ کی سوچ یہ ہونا کہ ساری دنیا میری طرح ہو جیسا میں ہوں جب باپ یہ کوشش کرے گا میرے سارے بیٹے بیٹیاں ویسے سوچیں جیسے میں سوچتا ہوں اس کی وجہ سے وہ منوانے کی طرف آئے گا پہنچانے کی طرف نہیں آئے گا پھر اس کے اندر سختی پیدا ہوگی پھر وہ ڈنڈکڑا اٹھائے گا اور اپنے سارے گھروں کو باغی کر دے گا اپنے سے دور کر دے گا اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے جو بندہ زد کرنے لگ جائے نا بھائی کہ میں نے منوا کے چھوڑنا ہے یہ اس بندے کے عقیدے میں مسئلہ ہے وجہ کیونکہ اس کو لگنے لگ گیا ہے میری بات کی وجہ سے ادائیت ملے گی بھائی کس کی وجہ سے ادائیت ملتی ہے اللہ کی وجہ سے رسول اللہ سے خوبصورت آواز ہو سکتی ہے کسی کی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے کسی کا اپنا چاچا نہیں منیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک قانون واضح کر رہا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے منوانا میرا کام ہے اگر تُو یہ حالت پکڑنے لگ جائے کہ میں منوا کے چھڑا گا تو اللہ کی کیا ضرورت ہے بھائی تجھے پھر جو کرنا ہے تُو خود کر لے یہ اللہ فیصلہ کرے گا نا کہ میں نے کس کے دل کو کھولنا ہے اور کس کے دل کو بند رکھنا ہے آپ نے سرے پہنچانا ہے اس لئے کچھ بھائی جب کہتے ہیں آپ سب آج تاڑے درست دم مدہ آگئے میں کہتے ہیں مدہ نہیں آیا پائے مٹھا تھلے بیٹھا مٹھا دل دے تھلے تیرے اندر سے تُو آپی چکھے ہیں اپنے آپ نواج میرا کام کی ہے چمچی آلا باس جو دائی ہوتا ہے جو بتانے والا وہ چمچی ہوتی ہے چمچی اس نے صرف ہلایا تھوڑا سا اور ہلنے کے بعد اس کا مٹھا جو نیچے تھا ایمان کی صورت میں وہ تھوڑا سا اوپر آیا چکھا ہے اس نے تُو خود اچھا ہے تیرے اندر ایمان ہے اس لیے تجھے چیز اچھی لگی ہے شیطان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی بھائی یہ تو ایمان والوں کو اچھی لگتی ہیں تیرا ایمان ہے تو تجھے اچھا لگایا کبھی کبھی بدماش کی آنکھ سے بھی آنسوں نکل آتا ہے کیا خیال ہے ہوتا ہے کہ گنڈا ہے بدماش ہے لیکن خیر کی بات سن کے آنسوں نکل آتا ہے وجہ مٹھا آگا سی اندر دے لیکن وہ چمچی والا کام کیا اس دائی نے اس پہنچانے والے نے اور وہ اوپر آیا اس نے چکھا اپنے آپ کو نہیں اور میں اتنا برا بھی نہیں جتنا دنیا سمجھتی تو یہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے بھائی کہ اگر آپ زد کرنے لگ جاؤ کسی کے ساتھ کیونکہ اس زد کی وجہ سے آپ میں حارشنس آتی ہے سختی آتی ہے اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے اخلاص جیسے بھی شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں اخلاص کا صرف ایک لائن میں ترجمہ پتہ کیا ہے توقع نہ رکھو کسی سے بھائی کیا نہ رکھو توقع نہ رکھو میں ستروری سمجھایا یہ بندہ ہے ہڈیدہ بڑے ہیں یہ سمجھ دیں نہیں یہ توقع ہے نا توقع نہ رکھو کہ میں نے پہنچایا اس لیے کہ اللہ نے کہا پہنچاؤ رسول اللہ نے کہا پہنچاؤ اس لیے نہیں کہ اب یہ میری بات مانیں مان جائے الحمدللہ یہ بونس ہے نہ مانیں تو ایسے نبی بھی آئیں گے قیامت کرو جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نتیجہ مانگتا ہی نہیں ہے آپ کو نتیجہ کی ٹینشن بڑی ہوئی ہے کیا خیال ہے اللہ نتیجہ وہ تو مانگتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایسے انبیاء آئیں گے ایک امتی بھی نہیں ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چار وری سمجھایا پانچ وری سمجھایا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کام چھوڑ دیتے ہیں اخلاص نہیں ہے بچو تھا نا استاد جی کو کٹنے لگا استاد جی نے بچو نہیں مارا اٹھا کے اس کو دیوار پر رکھ دیا شگرد پیچھے پیچھے وہ حیران کہ بچو مارو تسی لیکن کمال جائے ان استادوں پر وہ کچھ سمجھانا چاہتے کچھ عرصے بعد پھر ایسے ہوا اس نے پھر بچو اٹھایا دیوار پر رکھ دیا اب شگردوں سے برداشت نہیں ہے انہوں نے کہا استاد جی پہلی ویکبر ہویا ہے ہون بھی ہویا ہے تو اسے بچو مار دے کیوں گے اس نے کہا جی پچو ٹیٹھے نا ڈانگ مارن چاہتے ہیں میں ٹیٹھا ماف کرن چاہتے ہیں یعنی اگر برا بندہ اپنی برائی میں ٹیٹھ ہے تو میں اچھا بندہ اپنی اچھائی میں استقامت والا ہوں اب آپ بتائیں نا دیکھیں نا آپ کسی برے بندے کو بات سمجھا رہے ہو گئے وہ سمجھا نہیں وہ مانا نہیں آپ نے بات چھوڑ دی آپ برے ہو گئے تو جیتا کون برا یہ تو برا جیت گیا بھائی اور اچھا اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے خود اس کو شیطان کے والے کیا ہے وجہ پہلے کم از کم شیطان سے جنگ جاری تھی شیطان کہہ رہے ہیں میرے ہیں اور آپ دین والے کہہ رہے تھے یہ میرے ہیں تو لڑائی تو تھی نا کم از کم کوئی چانس تو تھا کہ ہو سکتا یہ دین والوں کی طرف آج ہے لیکن آپ نے تو چھوڑ دیا دوسری دیا تھا چکشٹے آپ پکا شیطان کر شیطان چاہتا ہے کہ تو زد پہ آئے تو ہٹ درمی پہ اترائے انسان کا تکبر اس کی دعوت سے بڑا ہو جاتا ہے اس کی گردن کا سریعہ اس کی دعوت سے بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ زد کرتا ہے آپ صرف یہ ایک حصول اپنا لیں میرے خصوصا جو طالبہ ہے اللہ آپ کو زد سے نوازے یقین کریں مسلکوں کی جنگ ختم ہو سکتی ہے صرف ایک حصول منوانے کی زد نہ کرو پہنچانے کی کار تو پہلا حصول میرے بھائی کیا ہے پہنچانا ہے وہ بولو نا سارے پہنچانا ہے بھائی منوانا نہیں پہنچانا ہے باپ کو بیٹے سے ایسے کرنا چاہیے ماں کو بیٹی سے بھی ایسے کرنا چاہیے اچھا ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے ڈاکٹر حفظ محمد زبیر صاحب ہے حفظ اللہ انہوں نے بڑا کمال نقطہ بتایا انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتی ہے بغاوت سمجھا رہی ہے تو ایک بندہ غلطی کرتا ہے وہ کب کرتا ہے جب وہ غلطی مان رہا ہے نا یہ باغی نہیں ہے ابو جی معاف کر دے میں آج نماز پڑھنے ہی میں پڑھنے ہی سکتا یہ غلطی والا بندہ ہے باغی باغی بتا کہوں نے پڑھا لیو میرے کل میرے کل نہیں پڑھنے ہی یہ باغی ہے اسلام باغی پہ ڈنڈا اٹھاتا ہے غلطی والے پہ نہیں اور یقین کریں میں نے ایسے ایسے معاشرے کے اندر تو سی معاشرے پانشاف ہوندی سارے معاشرے دانا اکثر جڑے گنڈے شونڈے ٹائپ دے زین ہوندے اٹھے کھلوتے ہوندے میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں یقین کریں جب دین کی بات ہو وہ عزت کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا ہاں سب ساتھ دعا کیتا کرو سی بڑے گنگار بندے ہیں اللہ سنو معاف کر کہتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں غلطی والے بندے ہیں یہ باغی نہیں ہے باغی وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کروا کے بخوا نہیں کرتا میں ہاتھ اسی مغلویانے میں ٹونگ بنایا ہے یہ باغی آدمی ہے شیطان کا مطلب پتہ کیا ہوتا آپ کو باغی حد سے پھلانگ گیا یہ بندہ اور بغاوت کب ہوتی ہے جب غلطی نظر انداز ہو جائیں باغی ایک دن میں تو نہیں بندہ بنتا جب آپ بار بار نظر انداز کر رہے ہیں غلطی کو اب یہ بچہ کی غلطی جو ہے وہ بغاوت بنتی ہے تو جب تک غلطی ہے تو آپ کا محبت اور آپ کی چاہت کا وہ حق رکھتا ہے اگر بغاوت ہے تو یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ اب ڈنڈا استعمال ہوگا سختی ہوگی اور یہ پوری دنیا کے حکومتوں میں ہے کہ جب تک آپ چھوٹی موٹی بارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک بندہ اللہ معاف کرے پتھر لے کے لال اشارنوں پانچھڑے پھڑ کے جرمانے پر ڈالے جائیں تو پہلا حصول میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے پہنچانے پر فوکس کریں منوانے پر فوکس نہ کریں ہمارا کام پہنچانا ہے باقی اللہ کا کام ہے وگرنہ آپ شیطان والا عصول اپنا رہے ہیں جس کو یہ لگتا ہے میری باتوں کی وضع سے دنیا بگڑ سکتے تب ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا چیلنج کیا تھا کہ میں تیری قوم کو تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا وعدہ کیا تھا کہ اس لئے میں بہکا سکتا ہوں لیکن اللہ نے کیا کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے کیونکہ میں جب تک نہ چاہوں تو کسی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا تو پہلا حصول یہ ہے دوسرا حصول بڑا اہم بات ہے تنقید کرنا کسی کے کیلے نکالنا یہ ماشاءاللہ ہماری ایک بہترین مشقلہ بن گیا پاکستانیوں کا کہ اسی کیلے کٹنے بہترین تلاوت کی ہے ماشاءاللہ قاری صاحب نے بندے رو رہے ہیں ایک بندہ افضا تلاوت تھا ڈیچنگی سے دو مندے جڑے دوسری ہوتی لیا گیا یہ کیلے والا بندہ ہوتا ہے اس کو اچھائی نظر ہی نہیں آتی یہ پھولوں کے باغ میں بیٹھا ہوگا اور ادھر ایک ریپر جو ہے وہ ڈست بین سے باہر پڑا ہے اے اے جڑا گان دے نا اے نہیں ہونا چاہیے پورا پھولوں کا ہے اور مومن الٹ ہوتا ہے وہ کودے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ایک گلاب کے پھول کو دیکھ کے بھی اس کی بھی تعریف کرنا شروع کر دے الٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا بار بار ایک جملہ یاد رکھے شروع میں کہ عالم اور جاہل میں فرقی رد عمل کا ہے آپ کا رد عمل کسی مسئلے پہ تو تنقید کا مطلب میرے بھائیوں اور دوستو اکثر لوگ اس کو اپنا فرض سمجھے جیسے پاکستانی پاسپورٹ ہونا میرا فرض ہے میرے پہ جو ہے نا میرا حق بنتا ہے نا ایسے پاکستانی عوام پہ ان کے لوگوں پہ تنقید کرنا بھی میرا حق بنتا ہے عمران خان پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے تو اپنا منڈہ نگال نہیں سوندہ اب دیکھیں آپ اکثر بندے ہزتے ہیں اس بات کو لے کے لیکن یہ بندہ اپنے آپ پہ ہزتا نہیں ہے کیونکہ اس کو کیڑے نکالنے کا شوق ہے تنقید کا مطلب میرے بھائی اس کا لفظ نکلا جس مادے سے اس کو نون خوف دال نا قدا اس کا مطلب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے الادہ کرنا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی بولو نا کھرے کھرے اور کھوٹے سکے الادہ کرنا مطلب آپ جب کسی کی تنقید کریں اس کی اچھائی بھی بیان کریں جو اس کا بنتا ہے اس کو دیں اس کے بعد اس کی برائی رکھیں اس کے بعد اس کی اصلاح کریں تو انشاءاللہ تیر سینے پہ لگے گا دل پہ لگے گا وگرنہ اگر صرف کڑے نکالیں گے تو یہ شئے آپ کی اور اس بندے کے دور نفرت پیدا کرے گا میں آپ کو چھوٹے چی مثال دیتا ہوں آپ کا فرق بنتا ہے کہ آپ گھر جائیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام دندے کے بعد تو بھئے کھانا اچھا اور بولو ملنا چاہے ملنا چاہے دس سال ہوگا بھی آنے چلو شروع شروع روٹی گول نہیں بڑھ دی سی ماشاءاللہ کشمیرہ نے نقشہ بڑھ دی سی لیکن انہوں نے دس سال ہوگے انہوں نے گول ہونی چاہی دی تو اب آپ کی بیگم نے جون جولائی کے مینے میں ماشاءاللہ میند کی بریانی بنائی لیکن نمک بہتا ہو گیا اب آپ اوپر سے پہلے باس دی گلنہ سون کے آئے پھر گرمی جو آئے پھر آٹھ دس گھنٹے کام کر کے آئے گسہ باندہ ہے اور بولو بھائی گسہ باندہ ہے میں نے گسہ باندہ ہے گسہ باندہ ہے بھائی کھانے اوہ گارہ کی لپڑنے ہیں کہ جندے واسطے کمارے روٹی دیا ہے تو تسی جائے کی کہتا ہے وہ دس سال ہو گئے تنن وہ تیرے کار تنن بریانی پکڑنی نہیں سکھائی حیاء نہیں آنڈی تنن شرم نہیں آنڈی سانو پہلے داس دیتا کار گیڑا تو سخیہ سانو اتے دینا ہے اسی باہر کھالنگے جاگے سنا دیا آپ نے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے طریقہ آپ دوسرا طریقہ دیکھیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ صرف کیڑے نکالے ہیں کھرے کھوٹے لیدہ نہیں کہ یہ صرف کھوٹا دکھایا ہے کھرا نہیں دکھایا آپ دوسرا طریقہ دیکھیں آپ آئے بریانی میں نمخ زائد آئے آپ کہتے ہو پلیل ہو کے اللہ تنو جزائے خیر دے جون جلائی دی گرمی چھو چلے سامنے کھلو ہو کے دو کھنٹے بریانی بنانا اے جیاد ہے تیرا تیرا جیاد ہے میں تھے یقین کر دو آنڈے نہیں اُبال سکتا ستے طریقے نہ لیکن تُو کھنٹے لاؤ کے بریانی بڑھیں صرف میرے واسطے اللہ تنو جزائے خیر دیتا نو ختیجہ رضی اللہ تعالی انہاد نال بٹھا کے جننچ و بریانیاں خواہے بڑی کوش ہوئے گی اچھا تھوڑا جا نمک کٹ رکھے گا تھوڑا جا نمک گال ہوگی دو میں کرنا ہو یہاں کے نہیں ہو یہاں ہونوں گال تھا کر کے لگے گئے ایک لئے دفعہ مار جامانگی نون زیادہ نہیں کرنا کیونکہ کسی نے بھی رضی اللہ نمک اللہ چنگا کیونکہ رضی اللہ پہلے آیا لیکن بعد چوئے خواہر نے بیچ نون پاہڑایا ہے سمجھ آرہی گال دی انہوں نے رضی اللہ چاہید ہے نون اللہ رضی اللہ نہیں چاہیدہ اگلی وریو کوشش کرے گی کہ یہ کم نہ آئے انہوں کہندے نے تنقید برائے اصلاح انٹو سی بریلوی پاہینل بیٹھے ہو میں یقین کرے رہاں انہاں ورگا عدب کوئی نہیں کر ساکتا انڈ علماء دا جڑا ہوا عدب کردے انڈ اللہ دی قسمی ہونا تے اکثر میں جگہ دے گیاں تے انہاں دے علماء تے اس طالب علم میں اکثر اہلے دیس مدر سے جنہیں دیکھیا ہے اس طرح اوہ دوزانوں کے بینے نے جس طرح جبیریل علیہ السلام رسول اللہ دے کول دوزانوں کے بیٹھے ہیل دے جول دے نہیں انہاں سے پہلے یہ تعریف بیان کریں گے پھر کمانگے وہ تھوڑا جہا عدب جو غلوکار چھاڑ رہا ہے غلوک نہیں کرنا چاہیے پہلے تعریف رکھو پھر اسلاح بھی کرو اوہ چیز تھاک کر کے لگ دیے پائی جگہ تے جا کے لگ دیے لیکن اگر آپ صرف گڑے نکالیں گے تو یہ تنقید برائے تنقید ہے عمران خان کی تنقید کرو کوئی اچھائی بھی تو کی ہو گئے اس نے بلو کوئی چنگا گاں کیا ہوگا یہ پناہ گاں جو اس نے بنائی ہے بھائی کم از کم کچھ تو کیا ہے نا کیا خیال ہے اس پناہ گاں میں مفت خانہ خلا رہا ہے کچھ تو کیا ہے نا نون لیگ دے تسیہ آیا ہوتا نون چنگے نہیں لگے گا کوئی گال نہیں تسیہ روو نون لے گی دے پیپلز پارٹی دے روو لیکن جو اچھی چیز ہے اس کا ذکر کرو اس کے بعد اصلاح بھی کرو کہ بھائی کار کھانا بنایا تو وہ زیادہ بہتر ہے یار یہ نوکریاں دے تو زیادہ بہتر ہے یہ کریں لیکن پہلے اس کی اچھائی بھی بیان کریں یہ رسول اللہ کا طریقہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی کی زندگی کی سب سے بہترین تقاریر میں سے کھون تو ہماری تلواروں نے ٹپکتا ہے اور مال سارا دوسرے لے جائے کتنی بڑی بات ہے کھون ہماری تلواروں نے ٹپکتا ہے شہید ہمارے ہو رہے ہیں اور مال سارا دوسرے لے کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی اب آپ نے اصلاح کرنی ہے دیکھا اب تنقید بھی کریں گے ہمارے نبی لیکن انداز دیکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تھے اللہ نے میری ورہ سے امن قائم کیا انسار رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہ اللہ اور اس کے رسول کا حسان لیکن ابھی سوال کیا ہے ابھی اصلاح اصلاح نہیں کیا پھر دوسری بات انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو یا انسار کہ ہم نبی بے گھر تھا تم نے اس کو گھر دیا تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ جہاں ہمیں کوئی سہارہ دینے والا نہیں تھا تم تھے جنہوں نے ہمیں سہارہ دیا اب رسول اللہ نے ان کی اچھائی بیان کی پھر آپ نے اصلاح کی کہ یا انسار کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیر پکریہ لے کے گھر جائیں اور تم اللہ اور اس کا رسول لے کے گھر جاؤ یا انسار ساری دنیا ایک وادی میں چلے اور تم دوسری وادی میں چلو اللہ کی قسم محمد تمہارے ساتھ چلے گا بھی کی اور انسار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئے بات بھی سمجھ گئے کہ آئندہ سے ہم نے ایسی شکایت کرنی نہیں کرنی کیوں ہمارے نبی نے ان کے کھارا کھوٹا دونوں بیان کیا کتنی بڑی بات کی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے گھر تھا تم لوگوں نے اس لئے وہ انسار ہیں نسرت کرنے والے مدد کرنے والے تو میرے بھائیوں اور دوستو تنقید برائے اصلاح کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں اپنے بچوں پہ بھی نمبر لے کے آیا ہے محنت کی ہے بچارے میں اوہ جا اے ناک کٹا شڑی ہے توں اوہ ساٹھے شریک کاندھا منڈا وے انہیں انہیں نمبر لے حالانکہ آپ اس کے تعریف بھی کر سکتے تھے تعریف کرنے کے بعد کہہ سکتے تھے بیٹا تنہیں محنت کیا انشاءاللہ آئندہ ہم زیادہ محنت کریں تعریف کے بعد کہتے تو اثر بھی ہوتا لیکن اس انداز سے وہ آپ سے دور ہو جائے گا وہ بغاوت میں اترے گا آپ سے نفرت کرے گا یہ دوسرا حصول ہے میرے بھائی تنقید کریں لیکن تنقید رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں کہ پہلے اس کی اچھائی بیان کریں اس کے بعد اس کی اصلاح کریں میں دو باتیں اور کروں گا وقت تھوڑا ہے اصل میں دست پندرہ پوائنٹ تھے ہمارے لیکن دو باتیں اور انشاءاللہ دو تین بات اس کے بعد بات ختم کریں گے بڑی اہم بات ہے تیسری یقین کریں بچوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بندے اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو نصیحت اور فضیحت میں فرق کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے نصیحت اور دوسری فضیحت نصیحت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کی عزت نفس کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کیے لیکن فضیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بھرے مجمع کے اندر اپنے اس بائی کی گلتی کو اچھالا ہے اور پھر اس کی اصلاح کیے فضیحت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسلام الدین النصیحہ ہے نصیحت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیغام بھیجا بودعوت کی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے کڑے نکال کے دوسروں کے سامنے کھولنے سے بجھ جانا چاہیے وگرنہ اللہ تمہارے کڑوں کے پیچھے تمہارے کرتوتوں کے پیچھے پڑے گا اور تمہارے وہ کرتوت بھی لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا تو انہوں نے بند کمرے میں کر رکھیں میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں نا اب وہ بیٹا عزت جو ہے نا عزت میرے بھائیوں اور دوستو یہ بندے انسان کے لئے سب کچھ ہے کیا خیال ہے کہنے لے نا پیسہ دے کنجرہ گولی ہی ہوندہ ہے عزت نہیں ہوندی عزت سب کچھ ہے اب وہ بیٹا آپ کا عزت نفس رکھتا ہے وہ پہلی دفعہ مجھے ملا ہے تو انہوں نے ابو جانے پہلے ملدے ہی اے نو کو دام درود کرو بڑا شرارتی شتان دا بچا جائے یہ آپ نے فدیحت والا عمل کیا ہے آپ نے اس کو میرے سامنے برہنہ کر دیا ہے ایکسپوز کر دیا ہے اس کا پردہ چاکتے پہلی دفعہ وہ مر سے ملا ہے کیا بھرم رہا ہے اس کا کہ میرا باپ میرا دوسروں کے سامنے شکایتیں کر رہا ہے یہ طریقہ باپ کو کیا کرنا چاہیے مجھے اکیلے میں بتانا چاہیے کہ میں بیٹے سے آپ کو ملوارا ہوں اس کی تھوڑی چیز لاکر کر یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آزا ہے کبھی کبھی میں مسئلوں میں دیکھا ہے امام صاحب اگر تھوڑی سی نماز لمبی پڑھا دیں تو کوئی بھائی اٹھ کے کہہ دیتا ہے صاحب تاڑی دکان کا جا ہے کوئی نہیں تو ساتھ مسیتی ہوتے جا کے سہو جانا ہے ساتھی دکانہ نے کام میں میربانی کی تغرورہ ٹائم تھوڑا رکھیا کرو یہ اس نے نصیت کیا ہے فدیہت بولو فدیہت کیا بھائی نصیت کیا ہے قریب آئیں اکیلے میں آئیں اور اس کو آکے بتائیں اللہ آپ کی آواز کے اندر اور زیادہ خوبصورتی حسن پیدا فرمائے میربانی کیا کہ نہ تھوڑا سی وقت میں زورانہ محبت فرمایا کرو بس بات کتم ہے یہ تیسرا حصول ہے میرے بھائی نصیت اور فدیہت میں فرق کریں چوتھا حصول بڑی اہم بات بھائی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے یا تو آوہ صاحب بندہ صحیح ہے یا بندہ غلط ہے ایسے ہی ہے نا اسلام میں ایسا نہیں ہوتا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں اللہ اکوار یعنی کہ دونوں کا چہرہ مختلف ہے ایک ادھر دیکھ رہا ہے دوسرا ادھر دیکھ رہا ہے لیکن دونوں صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ اجتحاد نام کے ایک اصول ہے کہ دونوں نے حدیث کو سمجھا حدیث کو مانا لیکن اس کا مفہوم کسی ایک نے ایک سمجھا دوسرے نے دوسرا سمجھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحیح سمجھا اس کو دو عجر ملیں گے جس نے غلط سمجھا غلط ہے وہ لیکن اس کو ایک عجر ملے گا ایک غلط ہے ایک ہے صحیح ہے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ایک کو مانا دوسرے کو چھوڑ دو نہ جب تک وہ دونوں حدیث مان رہے ہیں لیکن حدیث کی سمجھ کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے اور وہ دونوں علماء ہیں تو ایک کو دو عجر ملیں گے دوسرے کو اب حدیث سنیں آپ کمال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا سور الفرقان تلاوت کر رہے تھے بخاری کی حدیث ہے بخاری بڑی سننے والی بات ہے بھائی بخاری کی حدیث تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اس لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں عمر بن خطاب نے وہ لہجہ کے بھی سنا نہیں جیسے ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا وددہ ایک ہوتا ہے وددہ اب جو وددہ والا ہے مولوی نے تو قرآن ہی نہیں پڑھنا ہوں یہ تیوہ کوئی غلط پڑھ رہے ہیں مجھے جوش آیا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا پہلے میں نے دیل کیا نماز میں پکڑ لوں لیکن پھر میں نے انتظار کیا انتظار کے بعد انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ گئے تمہاری حمد کیسی ہوئی قرآن کو ایسے انداز میں پڑھنے کی جو رسول اللہ نے نہیں پڑھا انہوں نے کہا جو میں نے جو قرآن کا انداز پڑھا ہے میں نے وہ رسول اللہ سے سکھا یہ بخاری کی حدیث ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو نہیں کبھی سنا یہ انداز وہ اس کو ویسے ہی پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لے کے گئے اور قربان جائے صحابہ پہ وہ عمر کی عزت کرتے تھے کہ جو مرضی کارلی ہو تھا سامنے بے عدبی کار ساکتے ہیں اہتے تھے کسی بند نے تھوڑی صلاح کر دے وہ پیڑ پہ آئی اندھیں وہ پکڑ کے لے کے گئے رسول اللہ کے پاس حالانکہ وہ صحیح ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا ادھر ہی وہ شروع نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا پہلے چھوڑو بھئی عمر چھوڑو اس سے ایزی تحمل اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں ہم نے تو نہیں سنا کبھی اور ہمارے نبی کا انداز چک کریں آپ نے ہشام کو کہا رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا پڑھ کے سناو انہوں نے پڑھ کے سنایا آپ نے فرمایا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے انہوں نے عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بھی پڑھ کے سنائیں عمر نے پڑھا انہوں نے کہا قرآن ایسے بھی نازل ہوا ہے قرآن سات لہجوں میں نازل ہوا ہے تمہیں جو آسانی ہو تم اس میں پڑھ سکتے ہو پیغام کیا تھا اور بولو عمر بن خطاب نے تھوڑی جلدی کر دیتی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے اور آپ بھی صحیح ہیں دونوں صحیح ہیں لیکن ہمارے ذینوں میں فرقہ پرستے کی ورہ سے یہ بات ڈال دی گئی ہے یا تھی اے فرقہ صحیح ہے یا اے فرقہ صحیح ہے دونوں تو صحیح ہوئی نہیں سکتے ناممکن ہے جس کی ورہ سے پھر ہم نڑائی کرتے ہیں جلدی سے فتوہ لگا دیتے ہیں وجہ اسی یہ ہے دی اس قدی سونی تو بھائی تو نے نہیں سونی تو مطلب ہے ہی نہیں یہ کہاں لکھا ہے اب میں آپ کو ایک جملہ بول رہا ہوں ایک بندہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے آپ کا نام کیا بھائی عمر عمر آپ کو پتا چلتا ہے کہ عمر بھائی نے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے میں رب ہوں اور اللہ میرا بندہ ہے آپ کو کہا لگتا ہے ہماری عوام عمر کے بارے میں کیا کرے گا بولو ہاں جی مسیطیاں جو اعلان ہو جانے نے کہ بھائی یہ ادھیان دا جینڈ ساڑے ملے چلے ہیں دا سانو پتا ہی کوئی نہیں یہ تھی رو دا جینڈ پتا نہیں کیا کہا کہہ دے ایسا ہے کہ نہیں وہ بولو ایسا ہے کہ نہیں لیکن ابھی ہم نے جو اصول بیان کیا ہے وہ اصول کیا کہتا ہے وہ اصول میرے بھائی کیا کہتا ہے وہ اصول یہ کہتا ہے کہ پہلے جانوں سے اس نے ایسا کہا کیوں اور حدیث ہے رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ وہ بندہ جس کی سواری گم ہو گئی بعد میں جب ان کو سواری ملی اور ملنے کے بعد اس نے جوش میں خوشی کے جوش میں آکے کہا دیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر تنقید نہیں کی وجہ یہ خوشی میں پاغل ہو گیا تھا یہ کافر نہیں ہے کوئی بات توبہ کرو آئندہ سے نہ کر بات کھتو میں نے آپ کو بتایا عالم جاہل میں فرق کیا ہے اور عد عمل لیکن ہمارے سارے مسجد کے لوگ بھی پانچ وقت کے نمازی والے بھی سارے اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں کفرد کے فتوے لگا دیتے ہیں حالانکہ میرے بھائیوں اور دوستو تو اسلامی طریقہ ہے یہ کہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایسا کہا ہے پہلی بات تو یہ کہا تو کیوں کہا ہے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آپ کے بارے میں کیا کرنا ہے آخری بات میرے بھائیوں اور دوستو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک نیکی ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے آپ نصیحت ودیت میں فرق بھی کر رہے ہیں لیکن کہیں آپ کی نیکی بیان کرنے کی وضع سے شر زیادہ تو نہیں ہو جائے گا اگر ہو جائے گا تو پنجابی جگہ نے موٹھ رکھ بیان کرنا نہیں کچھ کو شادی آلو میں نا کچھ مغلوی از رات کو بلایا جو وہاں پہ لڑکے لڑکے مکس ہیں بھائی اب یہ موقع نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہو کہ تجھے تقریرہ شروع کر دے یاد ہونہ نہیں سی اگر آگے ہو تو بھائی تھوڑی دیر موٹھ رکھو اگر آپ نے کھڑے ہو کہ بولا ایکی ہونڈیا بھائی آپ جاؤ محبت قائم کرو لیکن اس کے بعد ان کو بتلاو کہ بھائی جو تُو کر رہا تھا وہ غلط ہے کیونکہ وہاں پہ اگر آپ یہ نیکی بیان بھی کریں گے اس کا اثر نیکی سے زیادہ خیر زیادہ شر والا رسول اللہ کی مجلس میں منافقین بیٹھے ہیں جانتے ہیں ہماری خبریں کافنوں کو دے رہے ہیں عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ حکم لگاؤ ہم ان کی گردنیں اتار دیں آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کام ٹھیک ہے لیکن اس کا اثر وہ شرم زیادہ ہے تو کیا کرو رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کعبہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ جیسے ہی فتح مکہ ہوا ہے رسول اللہ نے کعبہ بدل دیا نہیں بدلا اللہ کہتا ہے کہ تم جھوٹے خداوں کو گرد یہ نہ دو کیونکہ وہ واپس تمہارے خدا کو گالی دیں گے اور یہ بڑا گناہ ہے ایسا نہ کرو تو آپ کسی دیوبندی بھائی کی مسجد میں گئے تو انچی آمین نہ کہو بھائی کوئی بات آگا کیونکہ آمین کے بغیر نماز ہو جائے گی آپ لیکن اگر آپ نے ماشاءاللہ پورا ٹیل لہا کے دسند بھی کوشش کی گئے تھے ایک بھائی بھی کھلوتا ہے اسی جیاد کرنایا تھے تو بھائی فساد بنے گا اچھا بھائی ٹیکنکلی آپ کو بات بتا ہوں میں جب ہوتا ہوں نا کسی دیوبندی بھائی کی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اب کسی نے نہیں آمین کہی نا آمین یہ بھی انچی ہے بھائی کیونکہ سب سے انچی آپ کی آواز ہے آمین سارے کہتے ہیں اصل میں اختلاف کیا ہے انچی اور مٹھی کہنے کا تو وہ سارے مٹھی کہہ رہے ہیں تو آپ نے اگر چھوٹی سی بھی کیونکہ سب سے ہوں جائے وہ ٹیل مارندی لوڑ نہیں اور یقین کرے کہ ایک دو مسجدوں سے انہوں نے میری داخلے پر پبندی لگا دی کیونکہ میں بڑی اچھی کہندہ اہتے مسجد ہے بڑی نہ اب میرے بھائی ہو سکتا ہے میں جاتا تو کسی کی اصلاح کر سکتا تھا کسی کی دلوں کو پھیر سکتا تھا لیکن ایک سنت عمل کی وجہ سے آپ نے جو فرض عمل ہے مسلمانوں کا اتحاد اس کو توڑ دیا تو بھائی اگر آپ کی خیر جو ہے وہ بیان کرنے شر زیادہ بڑا ہو جائے تو بھائی اپنی خیر کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال کے رکھو مناسب وقت میں اس کی بات کریں اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے احباب کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمیں علم اور جہالت کے اندر بنیادی فرق کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنہ دل فردوس میں اس انداز سے کٹھا کرے ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھنے ہیں چودوی رات کا چاند سبحانک اللہ و بحمد کشد اللہ علیہ اللہ ان تستغفرکا و اتو بولے